وہاں کے بیٹھ کے ایک مرتبہ سبعان اللہ کو ہو میرا حریر صلاح نے فرمایا وہاں کی ایک لے کی لاکھ لے کیوں کہ برابر سواب ایک مرتبہ سبعان اللہ کے لیے تو لاکھ سبعان اللہ مرتبہ کہنے کا سواب مل گیا ایک نماز پڑی لاکھ نمازوں کا سواب مل گیا ایک تواف کر لیا تو لاکھوں توافوں کا سواب مل گیا ایک پران کریم کی آیت کو پڑھ لیا تو نفع آیتیں پڑھنے کا ثواب پل گیا ہر عرب میں اللہ کریم دس نیکی آدار فرماتے ہیں وہاں پہ ایک نیکی نہیں بلکہ ہر عرب کے بدلے میں ایک لاکھ نیکی ملتی ہے مدینہ مرکورہ کے اندر چلے گئے وہاں پہ جانکہ ایک نماز عطا کر لی پھر اکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی ایک نیکی پچاس ہزار کے برابر ثواب ہی دی ہے اس لئے میرے دوستوں مزرکوں میں نیاز دیا جگے بدلنے سے اللہ نے کئی جگوں کو خاص شام سے نواز دیا وہاں پہ جاؤ تو اللہ کریم نیکیوں کے اتبار لگا دیتے ہیں اللہ تعبی اللہ و مسعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طرح میرے اللہ نے وہاں پہ نیکیوں کا جو ہے وہ اندازہ زیادہ کر دیا نیکیوں کا بواسنہ اللہ نے بڑھا رکھا ہے نیکیوں کا پیمانہ اللہ نے بھولت کر دیا ہے اسی طرح گناہوں کا جرم بھی وہاں پڑھ جاتا ہے یہاں پہ گناہ کا ارادہ کرو گناہ کرو نہیں تو گناہ لکھا نہیں جاتا لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں وہ ایسی مقدس اور پاپرکت جگہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو گناہ کا ارادہ بھی کرے گا تو گناہ لکھ دیا جائے گا اس لیے دعا کرو کہ اللہ کریم باعدہ حاضریاں نصیب فرمائے اللہ دے جائے تو وہاں ایسا بنا دے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائے اللہ وہاں کا بنا لے جو وہاں بادے ہیں اللہ ان کا علام بنانے اللہ کریم کی رحمتِ اللہ یا دیا کہے دے کیے میرے آقا ری صلی اللہ وسلم نے چند چیزیں ایسی بیان فرمائی ہے ان کو دیکھنا بھی سوا ہے علماء اکلام تشریف فرما ہے علماء اکلام تشریف فرما ہے صاحبِ علم حضرات تشریف فرما ہے آپ جنابِ والا نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ ترکھتے ہیں زکاة کو یا جا کرتے ہیں قرآن کی دعاقت بھی کرتے ہیں لیکن آئیے نا ہمیں اللہ پعس کا سوا علماء کی بارقامے رکھتے ہیں اضرات ہمیں بتا یہ امام آنے کے بعد سب سے بڑی عبادت کونسی ہے آپ مہین کے نماز سب سے بڑی عبادت ہے یہ کہیں کہ بڑی عبادت آہم عبادت ہے لیکن امام لانے کے بعد سب سے بڑی عبادت نہیں ہے ہم زکاة دیتے ہیں ہم نج کرتے ہیں ہم روزہ رکھتے ہیں یہ بڑے سواب رکھتے ہیں بڑی فزیلتیں رکھتے ہیں لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں ہے بات کو میں مختصر کرتا چلوں اللہ اوپر غمیرہ یہاں کرنا بڑا سواب ہے بڑی عبادت ہے لیکن سب سے بڑی عبادت نہیں ہے کائنات کے اندر سب سے بڑی عبادت اللہ نے کونسی رکھی ہے آپ کو نمان جواب دے کے کائنات میں اللہ نے اس عبادت کو سب سے بڑا کہا سب سے زیادہ اس کی وزیلت رکھی ہے ایمان کی حالت میں قبلی عبادت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ندار کرنا ہے اللہ کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان بن گیا ہے میریاتا کی جس نے صوبت پا گی وہ بندہ جنتی بن گیا کائنات سے آرام امزل ہوتا چلا گیا یہی تو وجہ گئے وہ صحابہ امزل ہوتا کی جماعت میں نظر آئیں گے جب کو عمر بن ثابت حضرت عسید رضی اللہ علیہ وسلم کا آجاتا گئے حضرت ابو غریرہ کی فخصت کا مجلس میں نام لیا کرتے تھے انہوں نے زندگی بھر کفر کے اندر گزاری چہالت کے اندر گزاری لیکن میریاتا کی خدمت میں آئے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے میریاتا کے صحابہ بھی بنے ادھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور دنیا سے پرواز کر گئے آخرت کی طرف چلے گئے حضرت ابو رہنا فرمایا کرتے تھے او میرے ساتھیوں یہ تو بتاؤنا وہ کون سا کچھ نصیب انسان ہے اس نے زندگی بھر ایک نواز نہیں پڑی اس نے ایک تحاد بھی نہیں کیا اس نے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی اس نے زکاة بھی انا نہیں کی اس نے دنیا کا کوئی عمل کوئی نیکی نہیں کی لیکن پھر بھی سیدھا جنت کے ادھر جڑا گیا اگر ساتھی خاموش رہتے دنیا تے بو خلیلہ کہتو رسی اللہ تعالیٰ صاحب کو وہ فرمایا کرتے تھے وہ کوئی اور نہیں ہے تمہارا بھائی عمر بن ثابت حسین ہے اس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن کمری والے کا صحابی بنا پھر بھی سیدھا جنت میں اس نے قرآن یہ چلا کہ میرے نبی کا لدار کرنے بارا کائنات سے آدموں افضل ہے اللہ کریم نے کسی اور کو یہ شامتہ لن کیا اس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ میرے آقا پر نبو اور نبی چین ہے آقا پر نبو اور ختم ہے اسی طرح میرے آقا کی نبو اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ صحابیت بھی آپ کے ختم ہو جئی ہے اللہ کا انا زور لگا لے دنیا جو ہے وہی بازر کے گھڑیوں پر چڑھ جائے ولی اللہ بن سکتے ہیں آری بن سکتے ہیں حافظ بن سکتے ہیں پیر بن سکتے ہیں لیکن صحابی بھی بن سکتے ہیں اللہ روح پر قبیرہ یہ تو میرے آقا اچھے کے چہرے قدیدار کرنا گئے اب آئیے نئس قرآن کی طرف بھی آتے ہیں میرے آقا صاحب قرآن ہے اور یہ میرے آپ کے پاس قرآن موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہمارے لئے وہ بھی قرآن اب اس قرآن کریم کی طرف آتے ہیں اس قرآن کریم کو دیکھنے والا بھی عجل و ثواب سے معلوم نہیں رہا کرتا ہے اللہ حفظ قبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی جو بندہ سیارت کرتا ہے اللہ کریم اس کو بھی ثوابتہ فرماتے ہیں قرآن کو جو ہاتھ لگا لیتا ہے اللہ کریم اس کو بھی ثوابتہ فرماتے ہیں قرآن کریم کو جو پڑتا ہے اللہ کریم ہر حرف کے بدلے میں دسنے کی آنا فرماتے ہیں قرآن کا ایک رب پڑھنے والا دسنے کیوں سے مالا مال ہو جایا کرتا ہے اور میرے آقا کی ذات پہ ایک دفعہ رب پڑھنے والا رب کی دس رحمتیں لے جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو تک بھی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں میرے اللہ کا قرآن پڑھو تک بھی رحمتیں اترتی ہیں ایک دمار آدمی ہے اس کے پاس تو آدمی آئے کہنے لگے بھائی آیت القرصی میں اللہ نے تین سو ساٹھ اپنی رحمتوں کو چھپا رکھا ہے تو کیا اس مریض کے لیے جو قرآن کا پڑھنے والا ہے اس کے لیے ایک رحمت بھی اللہ نے میرے کی یہ قرآن بھی پڑھتا رہا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے ضرور اللہ نے اس کو رحمتوں سے نوازہ ہوگا اللہ وہ اکبر قبیہ وہ نین سے بدا ہوا تو اللہ کریم نے اس کی ساری نماری کو دول کر دیا یہ قرآن کے پاس شگرد ملنے کے لیے آئے ہوئے اور شگرد ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے ایک شگرد اچانک سے بیٹھا بیٹھا ملنے نے اب کیا کہیں گیا رہا اس کا بھی خرید سے اللہ سے دے ابھی شگرد کا یہ بند آتے کی ہے نا شگرد نے آکے بیٹھے بیٹھے حال چال پوچھتے پوچھتے اچانک سے کہنے لگا آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلْقِيبَتُ وَشَدُّ مِنَسْسِنَا یہ دیبت زنا سے بھی بتر گناہ ہے دیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا ہوا ہے اس کا فساد زنا سے بھی بڑا ہوا ہے اس کے اثرات زنا سے بھی بڑے ہوئے گئے جب یہ حدیث پڑھی ساتھ والے ساتھیوں نے کہا حضرتی خیر تو ہے نہ یہاں پہ غیبت ہوئی نہ یہاں پہ زنا ہوا آپ نے کس حال ایسے اس کو پڑھ دیا یہ حدیث کا مرمہ نہیں ہے اس مناسبت سے آپ نے حدیث پڑھ دی ہے وہ شہر تو چھوک کے کہنے لگا باتہ مجھے بھی ہے موقع محل نہیں اس کا کوئی نہیں اس مرمہ کے ساتھ لیکن میرے ذیب میں ایک بات آئی میں نے اپنے احساس کرام سے اتابر سے سنا ہے کہ مریض کے پاس اگر حدیث رسول پڑھ دی جائے ورنہ میرے مریض کو شفاہ دیا کرنے ہیں میرے ذیب کے اندر کوئی اور حدیث نہیں آئی جو میں تلاوت کر سکتا مجھے یہ حدیث ازبر و زمان کی یاد دی اس لئے بطور برکت کے کہ ہمارے استاد کو اللہ کریم سے اعتداء فرما دے اس لئے میں نے اسی حدیث کو تلاوت کر دیا اللہ اکبر کبیرہ مذرگوں کے بارے میں آتا ہے یہ حدیث سننے کے بعد اور اس طرح بیوی لفت کا جذبہ صداقت سننے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے واقعی میری بیواری کو من کر دیا مجھے نبی کے فرمان کو پڑھے اللہ کریم اس کو بھی نواز دے ہیں رب کے قرآن کو پڑھے اللہ کریم اس کو بھی نواز دے ہیں قرآن کریم کی سارے حصے کوئی نہ پڑھے جناب والا اللہ کے دربار پہ آ جائیں اللہ کے سامنے آ جائیں نبر رب بالقرآن فَإِنَّهُ الْقَلَامُ مَعِي وَفَرَدَيْنِ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا او دنیا کے لوگوں یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے اس کو اپنے ساتھ لازم کو کر لو اس کے برکت حاصل کر لیا کرو سورہ بقا جس گھر میں مڑھی جائے اللہ کریم شیطانوں کو وہاں سے بگا دیتے ہیں آج جادو تندہ سے پرشان نظر آنے والے حضرات یہ تک بھی اس خواب میں لیے لازم کر لیں در میں سورہ بقرآن کی تراوت کا معمول بنا لیں رب بابا کی قسم ہے پیل آقا کا فرمان ہے اور سچا فرمان ہے در سے شیعتین جادو اس راق میں لگو ختم ہو جائیں گے رب کے قرآن میں ایسی صورتیں بھی موجود ہیں جو یہاں پڑھو تو یہاں فائدہ اور جب بر جائیں گے تو قبر میں بھی کام آئے گی حضرت عثمانِ قرید رسی اللہ تعالی ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالی سے ہوایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو ہر رات میں سورت اللہ تعالی کی تلاوت کرتا ہے کائنات ختم ہو سکتی ہے لیکن اس کو کمی قریدی نہیں آسکتی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رسی اللہ تعالی ہو اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے بیٹیوں جو مرضی ہو جائے لیکن سورت واقع کی تلاوت کبھی نہ چھوڑنا پھر یہی اثر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا آخری وقت ہے حضرت عثمان تشریف لے آئے کہ آپ کا آخری وقت ہے آپ چاہیں تو بیت علماء سے آپ کی مدد عثمان کرنی جائے آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں وہ بھئی بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں بیٹے اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں بریاکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے جاؤ آج کے دور میں بیٹی کو ضحفت سمجھا جاتا ہے بیٹی پہلا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ عورت ممروس ہے اور پھر یہاں تک کہ صرف بیٹیاں پہلا ہونے پر کئی لڑکیوں کے گھر بجر چکے ہیں ان کو دلاتیں دی جا چکی ہیں سسر بھی ظلم کرے ساس بھی ظلم کرے لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ دینے والا کون ہے یہ دینے والا کون ہے والا دینے والا ہے اگر یہ زحمت ہوتی کوئی قبرہت کی چیز ہوتی تو اللہ قریب اپنے محبوب کی نسل کو محبوب کی بیٹیوں سے کبھی نہ چلنے دیتا میرے آقا کی نسل جو چلی ہے آپ کا کام کام جو چلا تو بیٹیوں سے چلا ہوئے اللہ قبر قبیرہ علی سے پانچ سنتے جائیے میرے آقا کی صلاة والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں تا کی اور بیٹیوں کی وجہ سے اس پر مشکل حالات آئے اس کو جو ہے دردر کے اوپر جا کے مضبور یہاں کرنا پڑ گئے تکیوں سے گزرنا پڑ گیا مشکل حالات تا سامنا کرنا پڑ گیا لیکن یہ سبر کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا رہا بیٹیوں کی تاریخ انتربیت میں لگا رہا اور بیٹیوں کا اچھا جگہ پہ اچھا رشتہ دے کیوں کا انتظام کر دیا ان کیوں ان کے بھیلوانہ کر دیا پھر آقا کی صلاة والسلام نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں کل معاشر کے میدان میں اس کے لئے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں جہنم کا فیصلہ ہوگا پھر بھی یہ بیٹیاں جہنم میری جانے دیں اللہ اوپر قبیرہ حضرت عثمان فرماتے ہیں اے قلاب المسعود آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں